اعوذ باللہ من شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اجاز اسلامی کی یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئے کے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے شکریہ یہ ویڈیو آج میں ایک ہاؤسپیٹل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ کو ایک حقائق سامنے لائے جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں پوچھا جائے کہ کیا تکلیف ہے تو بتاتے ہیں کہ مجھے فلان چیز نہیں ملی میری فلان خواہش پوری نہیں ہوئی مجھے فلان نے چھوڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہ تکلیف میں نہیں ہے بے شک وہ بھی تکلیف ہی ہے لیکن یقین جانے اس ہاؤسپیٹل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ فقط یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سب کچھ لے لیا جائے اور ان کو بس سہت کامل مل جائے کچھ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی موت کا انجیکشن لگا کر ان کی زندگی ختم کر دے دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی ساری راہتیں ان کی پیاروں کو کوئی سہت مند زندگی لٹا دیں زندگی میں سہت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ سہت ہی ہے تو آپ ہر مشکل وقت سے لڑ سکتے ہیں کتنے ہی لوگ زندگی جینے کے لیے اور درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے روزانہ کتنی ہی قسم کی عطویات کو استعمال کر دیں میں اور آپ بغیر کسی دوا کے زندگی گزار رہے ہیں دوستو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کے رہنا چاہیے اللہ پہ اپنا اعتماد یقین بھروسہ قائم رکھنا چاہیے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا منتہ پڑھنا چاہیے نہ کہ ناشکری کرنے والا ہمیں بہت سی تکلیف جس کی وجہ سے لوگ دن رات مشکل میں گزارتے ہیں محفوظ رکھا گیا کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یقین جانے ہم بس گلے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں ہمیں جو نہیں ملا اس کا ہی دکھ رہتا ہے جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے کبھی شکر گزار نہیں پڑھتے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے دوستو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو نہیں ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے نہیں ہے اور جو ہے وہی بہتر ہے اس پر شکر گزار ہو یقین جانے زندگی خوشگوار ہو جائے گا نہیں یقین تو شکر گزار بن کر دیں گے ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک تینچ وقت کی روٹی دیتا ہے دوستو ہم اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کتنی اس کی باتیں نہیں مانتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ذکر و اسکار نہیں کرتے لیکن جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارا رب سبحان اللہ قربان جاؤں میں اپنے رب میں کہ وہ صبح فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا کے میرے بندوں کو رزق دو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا نافرمان بندہ ہے اسے رزق مت دو یہ میرا نافرمان بندہ ہے اس کے سہن میں سورج کی روشنی مت دو یہ میرا نافرمان بندہ ہے اس کی گھر میں چاند کی روشنی مت دو بلکہ وہ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم اس کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں وہ ہمیں پھر بھی دیتا ہے یہ ناشکری کی وجہ ہے اگر ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اللہ پاک کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن رام تک برمات نہ سکیں دوستو ہمیں چاہیے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں شکر و اذکار کریں نفیق پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک بھیجا کریں تاکہ ہماری زندگی بھی بن جائے گا آخرت بھی بن جائے گا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کا لم تیرے السلام علیکم ورحمت اللہ